اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے سبر کرو سبر سے تصوف کے راستے کھلتے ہیں سبر سے بہتر کوئی معلم نہیں ایک مسلمان کی سب سے اعلیٰ صفت سادق ہونا ہے اور سادق کی کیا مہنی ہے ہمیشہ سچ گوئی کو اپنانا زبان سے ہمیشہ سچ بات کہنا ظلم اور کفر کے سامنے کبھی بھی سچائی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں اللہ سے امید کر لی تو کسی امید کی ضرورت نہیں ہوتی خدا ظاہر اور باطن سے پرکتا ہے اپنے بندوں کو بہت سے کافر خود کو مسلمان بتاتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا ان کے دلوں میں اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے یقصہ آئیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اپنا راز ہمیشہ اپنے سینے میں قید رکھنا خود بھی چین سے رہو گے تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا انسان کائنات اور عبادات کے وجود کی چابی ہے اس سے عزل ظاہر ہوا اور یہی عبد کا دروازہ کھولتا ہے تیرا عمل تیری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے تو دیکھ تو کیا بول رہا ہے دنیاوی خواہشات کی مثال ایک سمندر جیسی ہے جتنا ہم اس کا پانی پیتے ہیں اتنی ہی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں اگر درد سب سے بڑی نعمت نہ ہوتا تو اللہ اسے اپنے محبوب انبیاء کو کیوں دیتا زبان سے اتنا ہی بولو جتنا کان سے سن سکو جو دوسروں کے دل سے خدمت کرتے ہیں انہیں غیب سے مدد ملتی ہے یاد رکھنا خدا اسی کو فتح یاب کرتا ہے جو حق و باطل کے مارکے میں دشمن کے خوف سے اپنے قدم پیچھیں نہیں ہٹاتے ثابت قدم رہتے ہیں کئی گناہ دنیا میں موجود ہیں پھر بھی یہ دنیا موجود ہے جو جستجو کر کے ہدایت پا لے اسے ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سورج کی آب و تاب کے سامنے ستاروں کی کیا اہمی ہے روزِ حشر نزدیک ہے جلد تاریخی مٹ جائے گی اور دنیا میں نور پھیل جائے گا بس تھوڑا سا صبر و حمد اور عظم درکار ہے تقدیر کبھی بدلتی نہیں بدلی جاتی ہے ایک دل کو جیت لینا ہزار کنوں کو فتح کرنے سے بہتر ہے میں محبت کے مذہب پر یقین رکھتا ہوں کیونکہ محبت ہی ہمارا مذہب اور ایمان ہے اس دنیا میں تم مہمان ہو اور تمہاری آرزویں ہیں بھی کسی شخص کی تقدیر کا تیین اس کی کوششوں سے ہوتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی بچا ہے وہ محض الفاظ ہیں اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان کے کیا مہنی تلاش کرتے ہیں وہ لوگ جو ماضی میں رہتے ہیں دراصل وہ اپنی ذمہ داریوں سے بچنا چاہتے ہیں کبھی بھی مخالفت کرنے والوں کو اپنے دلوں میں نفرت کی بیج نہ لگانے دیں امید کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے انسان کا جہل اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ پتھروں کو جمع کرتا ہے اور قیمتی اشیاں کو ضائع کر دیتا ہے سبر کی اولاد اکلمندی اور دانائی ہے جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دل کے باؤ کو سیراب کر دیتے ہیں صرف ایک غلطی کی دیر ہے لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں سکون اس سے دور بھاگتا جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے